موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اینٹی ایسٹس پاسک کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں کمپیوٹر ایم سی کیوز کا کمپیوٹر سائنس ایم سی کیوز جو کہ تقریباً مور دین اند تاؤزن ہوں گے انشاءاللہ دیز ایم سی کیوز آر آر آل جابز آل کائنز آر جابز دوستو آج آپ نے دیکھا ہو گیا کہ آج کل جتنے بھی سیکیوز ٹائپس کے ایگزیم ہوتے ہیں کمپیوٹر ایٹو ایگزیم ہوتے ہیں اس میں کمپیوٹر سائنس کا پارز لازمی ہوتا ہے اور سپیچلی کمپیوٹر ڈیٹا پروسیسنگ آفیسر کمپیوٹر اپریٹر ڈیٹا ایڈی اپریٹر جونئر کلرک سینئر کلرک اکاؤنٹ بینکس میں جتنے نوکریان سب کیلئے کمپیوٹر لازمی قرار دیا گیا ہے تو اس لئے ہم کمپیوٹر کا ایسی سلام شروع کر رہے ہیں اس میں دس ہزار سے زیادہ ہم میرے ایم سئیز ہوں گے ہم جو فرمینٹل آ� کمپیوٹر سائنس ہوں گے ایمیس آفیس سپیشل ایمیس وارد ایکسل، پاورپوائنڈ ایکسس اس کے علاوہ اچ ٹی ایمل نیٹ والکن کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہوگا ڈیٹا بیس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہوتا ہے ہوں گے اور حصوصا اپس کے جو جتنے بھی خriٹن ہوں گے اس کو میں پریکٹیکلی آپ کو طرح کی کوئی فل ڈیٹیل آپ کو طرح دیکھتا ہوں انشاءاللہ دوستو تو آج شروع کرتے ہیں اس سلسلے کا لیسن نمبر ون اینڈ پیسٹن نمبر ون کو دیکھیں دوستو اور اس سلسلے کا پیسٹن نمبر ون ہمارے پاس ہیں دیکھیں دیستو دیس اس پیسٹن نمبر ون تیٹم کمپیوٹر is derived from یہ کمپیوٹر کا لفظ جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے تو یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے جو کہ کمپیوٹر سے نکلا ہے لاتینی زبان کا ایک لفظ ہے کمپیوٹر جس کے معنی ہے to calculate, to count, to sum up or to think together اگر ہم مزید کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ a device that perform calculation کمپیوٹر کا ہمارے پاس کیا ہے it is a device that convert data into information data information کے بارے میں جو بات آئی انشاءاللہ اس کو full detail سے آپ کو explain کروں گا تو یہ لفظ جو ہمارے پاس کمپیوٹر کا لفظ جو ہے یہ لاتینی زبان کے لفظ کمپیوٹر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے count کرنا ok question number 2 دیکھیں question number 2 question number 2 ہمارے پاس ہے this one who is the father of computer computer کے باپ یعنی the founder of computer جب ہم پادر کیا اور کرتے ہیں that it means founder of computer تو چارلس بیبی option b جو ہے نا دیستے ہو یہ اس کو consider کرتے ہیں father of the computer یہ چارلس بیبی جو ہے نا اس کو consider to be the father of computing after his invention اس نے ایک چیز invention کیا تھا جس کو analytical engine کہتے ہیں analytical engine اور وہ 1837 میں جات کیا تھا اس نے علانکہ جب وہ زندہ تھے تو اس analytical engine میں دوستو ALU arithmetic and logic unit لگا ہوا تھا لیکن جب وہ زندہ تھے تو اپنی زندگی میں اس نے اس کو عملی شکل نہیں دیا تھا بلکہ فاہم 1910 میں اس کے بیٹے ہینری بیبی چارلس نے ایک اس کے یہ خواب اس کو ہمیں ایسے کہ اس کا خواب فائر تک پہنچا تھا یہاں پر ہمارا question یہ ہے who is the father of computer charlis babbage اور اس نے کیا جات کیا تھا analytical engine کبھی جات کیا تھا 800 scientists اگر دیکھیں question number 3 کو دیکھیں question number 3 question number 3 the basic operating sorry the basic operation computer basic operation کون کون سے کیا کرتے ہیں اے number کو دیکھیں arithmetic operation arithmetic operation کیا کہ کس کو کہتے ہیں جمع منبی تقسیم اور ذب اس کو arithmetic operations کہتے ہیں اور basic جب computer اجات ہونا تھا تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ basic operation کریں arithmetic operation آگے b کو دیکھیں logical operations کو کہتے ہیں جن کا answer yes new true and false میں آتا ہے یا تو yes میں آئیں یا true and false اور آگے دیکھیں c storage and retrieve آگے لکھا ہے relate نہیں بلکہ یہ retrieve ہونا چاہیے data کو store کر رہا ہے اور اس کو واپس دیتا ہے تو یہاں پر correct option ہمارے پاس d بنتا یہ all of the about operations کپیٹر یا کپیٹر کی operations ہے اوکے question number 4 کو دیکھیں question number 4 question number 4 ہمارے پاس ہے who is the father of internet internet کا باب کس کو کہتا ہے یعنی internet کیس نہیں جات کیا تر آپ شد بھی when سے actually internet کی بنیاد arpa net امریکہ میں جو networking شروع تھی arpa net اس کی history تو آپ خود پڑھ لیں تو اس وقت اس کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا question number 5 کو دیکھیں question number 5 ہمارے پاس ہیں if a computer has more than one processor than it is known as computer میں عموم processor لگے ہوتے ہیں processor لیکن جب ایک computer میں ایک سے زیادہ بھی processor لگا لیتے ہیں تو اس کو جو بھی ایک سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم multi کہتے ہیں multi multi mean more than تو اس کو کیا کہتے ہیں multi processor option b is the correct option multi processing اگر option one میں uniprocessor وہ ایک اگر اپشن c میں لکھا multi trading multi trading یہ بھی ایک اسطلاح ہے جو پروگرام میں میں use ہوتا ہے ایک وقت میں زیادہ trade جب simultaneously run ہوتا ہیں that is called multi trading اور multi programming option d کو دیکھیں multi programming computer پر ایک وقت سے جب زیادہ ایک سے زیادہ simultaneously programs run ہوتے ہیں that is multi programming لیکن یہاں پر ہمارا پاس ہمارا جو answer ہے that is multi processing اور نمبر سکس کو دیکھیں نمبر سکس نمبر سکس ہے a light sensitive device ایک device ہے جو light کو sense کرتا ہے and جو کیا کرتا ہے that converts drawing printing text and other images into digital form اس کار وہ سب جو drawing ہے images printing جو جتنی بھی چیزیں وہ convert کرتا ہے digital image کو اس کو ہم کیا کہتے ہیں that is scanner scanner دیکھا ہوگا آپ نے دیکھ ہو this is also an output sorry input device کچھ devices input ہوتے ہیں کچھ output ہوتے ہیں اس بارے میں جھانلا ہوا بتانے پر آپ کو details سے بتاؤ گا آگے دیکھیں question number 7 کو question number 7 دیکھیں www stand for world wide whip world wide whip option d کو دیکھیں world wide whip question اس طرح بھی ہو ساکتا ہے www was invented by kis name و کب invent کیا تھا 1989 1989 ok question number 8 this one this is a collection of system programs system programs date controls and coordinate the overall operations of a computer system اس کا دوسرے software کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا software کیا ہے and these are codes program ہوتے ہیں software program ہوتے ہیں پھر program کے دو قسم ہیں ایک system program کہتے ہیں اور دوسری کو application software کہتے ہیں ایک system software ہوتے ہیں دوسرا application software system software کا کام یہی ہے کہ وہ hardware سے کام لیتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے program کا ایک group ہوتا ہے collection of system program اس کو ایسے بھی کہ سکتے ہیں a collection of system software اس کو programming کہو جو کیا کرتے ہیں پورے computer کو control کرتا ہے اور اس کو coordinate کرتا ہے coordination mean رابطہ نہ کی بہت سے data چلا جاتا ہے اس چیز کو coordination کہتے ہیں تو اس طرح کے program کیا کہتے ہیں operating system what is operating system operating system is a system software that control and coordinate the overall operation of a computer system without operating system computer is a dull machine computer is nothing computer can't do anything without operating system computer operating system کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا یہاں پر ایک بہت اور بھی ہے option one میں لکھا ہے system software تو option one بھی the correct one کیونکہ operating system کو ہم system software بھی کہتے ہیں یہاں پر a اور b یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آنی چاہئے میرے بات سمجھ گئے دوست آپ یہ a جو لکھا آنیا system software system software جو ہے operating system کو ہی system software کی جائے so یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آنے چاہئے بہرحال یہاں پر the most suitable answer is b ok question number 9 question number 9 question number 9 ہمارے پاس what type operating system ms dos microsoft dos is dos ten paul disk operating system windows جب ایجاد نہیں ہوئی تھے دوستو آئی تنگ یہ 1984 82 83 کی باتیں ہیں جو dos پر لوگ کام کرتے تھے میں نے خود پانچے سال dos پر کام کیا ہوا ہے dos is also an operating system that control and coordinate the overall operation of computer لیکن dos جو ہے نا یہ command prompt operating system command line interface command line interface کے مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم maus استعمال نہیں کر سکتے we can't use mouse in dos dos میں ہم command دیتے ہیں وینڈو سے power pole operating system ہے لیکن اس میں user friendly نہیں ہے user friendly mean کہ ہر بندہ کام نہیں کر سکتا اب جو window آئے ہیں اس میں بچے بچے بھی کام کر سکتے داس میں ہر کوئی کام نہیں کر سکتا یہاں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ نو نمبر میں جو ہمارے پاس correct option is command line interface interface کیا کہتے the way to which we communicate with the computer آگے b کو دیکھے graphical user interface اس کو windows جہنے اس کو gui کہتے ہیں gui operating system graphical user interface multitasking جو مینو driven interface آگے دیکھیں question number 10 کو دیکھیں and the last question of this video دیکھیں دوستو question number 10 which technology is used in compact disk compact disk cd جس کہتے ہیں اس میں laser technology استعمال ہوتی ہے option is the correct option تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو 10 question ہم explain کر لیا اس طرح کوشک کریں گے زیادہ سی زیادہ ہے mcqs explain کریں لیکن جب اس کی ڈیلیل آتی ہے تو ضروری بات ہے کہ question تھوڑے ہوں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ سمجھ گیا ہے تو please چینل کو subscribe کر ویڈیو کو like کریں اور شیئر کریں thank you for watching